بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز آلیمان آج دسمبر انیس سو تیہتر کی تئیس تائیس ہے درسِ قرآنِ کریم کا آغاز سورہِ حود کی چودنی آج سے ہو رہا ہے تیرونی آج سے حافظہ ٹھکر گیا ٹھکریہ یہ آگستہ آغاز سورہِ حود کی تیرونی آج سے ہو رہا ہے پچھلے ادوار بارش کی وجہ سے درس کا ناغا رہا تھا اس سے پہلے آیات میں وہی تکراؤ جو حق اور باطل کی قوتوں کے درمیان ہوتا ہے اسی کا سلسلہ چلا ہا رہا تھا قرآنِ کریم پر ان کے اعتراضات تھے ان کے جوابات جینے کے بعد پھر وہ چیلنج تو قرآنِ کریم دیے چلا ہا رہا ہے اس زمانے کے اپنے مخاطبین کو بھی اس نے وہ چیلنج دیا اور اس کے بعد وہ چیلنج قیامت تک کے لیے اس کا قائم اور دائم ہے اور وہ یہ کہ آپ یقولون افتراہو یہ کہتے ہیں کہ یہ کسی انسانی فکر کی تخلیق ہے خود بنا لیے ہے اس نے میں یہ ارز کر دوں وہی کے مطلق اور یہ دین کا بڑا بنیادی ایک اصل اور اصول ہے جس کے سمجھنے سے بات آگے چلتی ہے انسانی علم انسانی فکر کی تخلیق ہوتا ہے اور اس کے ساتھ پھر مطالعہ، تجربہ، مشاہدہ دوسروں سے بعد چیز، تعلیم، ادریس، تعلق یہ سارے ذریعے انسانی علم کے ہیں اور یہ جتنے طریقے بھی ہوں ان سے معلومات انسان اخذ کرتا ہے پھر اپنی شکر سے کسی نتیجے پر تہنچتا ہے یہی ایک ذریعہ علم ہے جو انسان کو دیا گیا ہے لیکن اس کے علاوہ ایک ذریعہ علم اور تھا جس میں انسانی فکر کا کوئی دخل نہیں ہوتا تھا انسان کی اپنی سوچ، اپنے خیالات بلکہ یہ تجربہ، مشاہدہ وغیرہ اس کا کوئی دخل نہیں ہوتا تھا وہ خدا کی طرف سے براہ راست ایک انسان کو کچھ علم دیا جاتا تھا یہ جو علم اس طرح خدا کی طرف سے ملتا تھا جس میں انسانی فکر کا کوئی دخل نہیں ہوتا تھا اسے ذریع کہا جاتا تھا یہ مختصتا انبیاء تک کسی غیر نبی کو اس قسم کا کوئی علم نہیں دیا جاتا تھا اسے ذریع کہا جاتا تھا مخصوص تھا انبیاء اکرام تک اور پھر آخری مرتبہ یہ ذریع یہ علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا اس علم کے ذریعے انسانوں کی ہدایت کے لیے جو تعلیم بھی خدا نے دینی تھی وہ آخری مرتبہ مکمل شکر میں غیر متبدل شکل میں دے دی گئی وہ قرآن میں محفوظ ہو گئی اور قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالی نے لے لیا اور جب ظاہر ہے کہ مقصد تو اس ذریعے کا اس علم کا یہ تھا کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے خدا کی تعلیم کیا ہو جب وہ آخری مرتبہ مکمل شکل میں غیر متبدل شکل میں محفوظ صورت میں تمام انسانوں کے لیے ترابت کا کے لیے دیری گئی تو وہی کی اس کے بعد ضرورت ہی نہیں باقی رہتی قرآن کا یہ دعویٰ خود ختم نبوط کی دلیل ہے کہ اس کے بعد اس ذریعے علم کی کوئی ضرورت باقی نہیں آتی اب یہ جو دعویٰ ہے کہ یہ جو کچھ رسول رہی کے ذریعے دیتا ہے ظاہر ہے کہ محسوس تو اس کا ثبوت کوئی نہیں تھا وہ اس کا محسوس ثبوت یوں مانتے تھے کہ نبی کے ساتھ کوئی ماں فاکل فطرت فاکل بشر سپر نیچرل سپرا ریشنل کوئی چیزیں ہونی چاہیے جنہیں موجزات کہا جاتا تھا اس کے ساتھ کچھ فرشتوں کا جناہ ہونا چاہیے آسمان سے دکھی لکھائی ہوئی کتاب اترنی چاہیے اس کے بعد لٹی کو ہاتھ لگائے سونا بن جانا چاہیے یوں ہاتھ کرے ایک باغ اگانا چاہیے وہ اس قسم کی چیزیں ہیں اس قسم کے مطالبے وہ کرتے تھے کہ یہ جو کہتا ہے کہ یہ جو مجھے مل رہا ہے میری اپنی فکر کی تخلیق نہیں ہے یہ خدا کی طرف سے براہ راست ملتا ہے تو پھر اس کی ثبوت میں اسے یہ بتانا چاہیے کہ یہ دیکھئے وہ چیزیں جو عام انسانوں کو حاصل نہیں ہیں دیکھئے مجھے وہ چیزیں حاصل ہیں یعنی یہ تمام موجزات اللہ کا اپنے چھترتی میں سے کن کا انکار کیا جاتا تھا کہا یہ جاتا تھا کہ ہم بات اس علم کی کر رہے ہیں یہ شخص جو تمہیں یہ پیش کر رہا ہے یہ تمہارے ہی جیسا ایک انسان وہ بار بار یہ کہتے تھے میں تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہوں لہذا یہ سوال ہی نہیں ہے کہ اس انسان کو کوئی ساقل بشر چیزیں ملی ہوئی ہوں اور ان سے تم پھر اندازہ لگاؤ کہ جو کچھ یہ کہتا ہے وہ واقعی خدا کی طرف سے ہے کہا گیا کہ میرا سوچے تو صحیح کہ اگر یہ کوئی چیزیں ایسی دکھا دیں جو تمہارے نزدیک واقعی ہم انسان نہیں دکھا سکتے اور اس کے بعد پھر یہ جو کچھ کہے تو مان لوگے کہ یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے یعنی وہ کچھ ہی کہا دیں پھر یہ ہمارے ہمارے یہ منگل کھانے کے فقیر جن کے گرد صبح یہ آپ دیکھیں تو ایک دائرہ بندہ ہوا ہوتا ہے لوگوں کا اس کی تحصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ کچھ کراناتیں دکھاتا ہے دلیل ہی اس کی یہ ہوتی ہے اس کے ولی اللہ ہونے کی اس کے اللہ کا مقرب ہونے کی کہ صاحب وہ بیٹھے تھے اور انہوں نے یوں کیا اور ایسے ہو گیا چلیے یہ باتیں تو اس نے دکھا دی اس کے بعد دو کچھ مقواز کر رہا ہوتا ہے کہ اسے نہیں تو سوئیے وہ بالکل مقبوط و مقواز کاغل ہوتا ہے وہ مجزور جیسے کہہ دیتے ہیں وہ ایسی ایسی وہ باتیں کہتا ہے نا جن کا نصیر نصیر سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی شاہ ماں فوق الفطرت دکھا دے تو پھر کیا اور اس کے بعد اس کی ہر بات کو چلیے مانو کہ وہ خدا کی طرف سے اخواب بات کسی قسم کی کیوں نہ ہو نتیجہ اس کا یہ ہے کہ یہ پھر یہ جو اس قسم کے حضر صاحب ہوتے ہیں مجروب ہوتے ہیں ان کی باتوں میں تعویل نکالتے ہیں کہ اچھا انہوں نے جو تین مرتبہ کہتا ہے کہ وہ 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 آہ تین مرتبہ کہا اس کے معنی ہے کہ بھئی تمہاری مراد تین دن میں پوری ہو جائے گی چلیے یعنی وہ پھر اپنی طرف سے اسے معنی تناتے ہیں وہ بلکل بے معنی تناتے ہیں لغت باتیں ہوتی ہیں قرآن نے اس کے مقابلے میں بات ایسی کہی ہے جس کا رد نہیں ہو سکتا وہ کہتا ہے کہ یہ یہ رسول تمہارے جیسا انسان ہے کوئی ماں فوق الفطرتی نہیں کوئی اس قسم کی بات نہیں ہے جس سے تمہاری عقل کو یہ معروف کر دے جو کوئی یہ کہتا ہے وہ اپنے فکر سے سمجھنے کی بات ہے بات یہ ہے کہ جو کچھ یہ کہتا ہے اس پر غار کرو کے وہ کیا ہے وہ کوئی قرآن بکھا دے کہتا ہے یا نہیں کہتا قرآن یہ ہے جو کچھ وہ کہتا ہے وہ کیا ہے آپ نے دیکھا گے کتنی بڑی چیز ہے جو قرآن یہ کہنے گی مذاہب کی دنیا میں ان فقیری کی دنیا کے اندر بنیاد چلتی ہے کرامات سے وہ کوئی نہ کوئی کرامات دکھائے کوئی نہ کوئی کرامت دکھائے اور انبیاء کے متعلقے کیس کی علیہ السلام کہ وہ کوئی مرجہ دکھاتے تھے یہاں سے بات شروع ہوتی ہے مذہب کی دنیا دین کی دنیا یہ بات یہاں سے جروع یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ یہ کہتا ہے اسے دیکھو کہ وہ کیسا ہے یہ تو تمہاری جیسے ایک انسان ہے کتنا بنیادی فرق ہے عزیز آنے میں تو مذہب کی دنیا میں اگر کسی نے کچھ ایسا دکھا بھی دیا زیادہ سے زیادہ وہ جو اس کے سامنے دیکھنے والے تھے انہوں نے اس کو دیکھا معاملہ ختم ہو گیا اس کے بعد تو رہ جاتی ہے اس کی بات اور باتیں جس قسم کی ہوتی ہیں اللہ آپ کو معلوم ہی ہے یہاں یہ صورت ہے کہ جو بات اس رسول نے کہی ہے وہ کہتا ہے یہ ہے کہ اس بات کو آن میرک پرک کے دیکھو کہ وہ کیسا ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس رسول نے تو اپنی طبی زندگی کے بعد اس دنیا سے چرے جانا ہے یہ بات قیامت تک کے لئے رہنی ہے لہذا اگر بات کو میرک صدق قرار دے دیا جائے اس کی سچائی کے دعوے کی دلیل اس کی بات کو قرار دیا جائے تو یہ دلیل قیامت تک کے لئے ناظر رہے گی جن دور میں کوئی چاہے اس بات کو پرک کے دیکھے جو کہی گئی ہے بات اس بات کے متعلق کہا یہ اتمند کہتے ہو نا کہ یہ انسانی فکر کی تخلیق ہے یہ اپنے خیالات سے کچھ نہیں کرتا خدا کی طرف سے جی گئے یہ نہیں ہے اب یہ بات کے ساتھ یہ اس کی اپنی فکر کی تخلیق نہیں یہ خدا کی طرف سے جی گئی رہی ہے اب اس کے اوپر اعتراض ہوا کہ موزہ بھی نہیں چند دکھاتے تہلی آیت میں یہی ہے نا یقوضو لالا انزلہ الہ کمزن او جاء ماہو ملکن کہ خزانوں کے خزانے اس کے پاس کیوں نہیں فرشتے کیوں نہیں ہمارے سامنے اس کے ساتھ ساکھ بستا ہمارے سامنے آتے کہا یہ باتیں تو کوئی نہیں ہیں اب سوال یہ ہوا کہ پھر دلیل کیا ہے اس بات کی کہ جو کچھ یہ کہتا ہے یہ اس کی اپنی فکر کی تخلیق نہیں ہے یہ لا فاق البشر ہے انسان جو ہے وہ یہ چیز نہیں ترکتتا اس کی دلیل کہا دلیل یہ ہے تم کہتے ہو کہ یہ انسانوں کی فکر کی تخلیق ہے وہ کہتا ہے سارے کا سارا قرآن نہیں کس جاتی دستور کے بنا کے لئے ہیں کتنا عجیب چیزن ہے یہ کتنی ساتھ کچھ ہے یہ ہے اگر یہ انسانی فکر کی تخلیق ہے میں بھی اسے اپنی فکر سے پیدا کر رہا ہوں دوسرا انسان بھی پیدا کر سکتا ہے اور اس کے بعد پھر یہ کہا کہ اگر تم اس بات میں سچے ہو تو یہ شخص اپنی قرض سے ہی یہ چیزیں اپنے دماغ سے گھڑ لے کا اور پھر ہمیں کہتا ہے کہ یہ خدا کی وحی ہے تم اگر اس کہنے میں سچے ہو تو اس قرآن کی دس صورتوں جیسے صورتیں لے اور جتنے جی چاہے دنیا میں تم اپنے ساتھ صاحبانِ فکر اور عقل اور بابِ دانش اور بینِ شاہ سر کو بابل دے دو ملالو اپنے ساتھ بس ایک خدا کو چھوڑ دو تو جب تمام انسانوں کو ملالو اور خدا کو چھوڑ دو اور اگر وہ سارے ملکے بھی نہ اس جیسی کوئی صورت بنا سکیں تو پھر تو ظاہر ہے نا کہ یہ انسانی فکر کی تخلیق نہیں ہے ورنہ انسانی فکر کی تو یہ صورت ہے کہ ایک انسان جو کچھ یہ کہہ سکتا ہے دنیا میں کتنے انسان اور ہیں جو اس جیسی باتیں کر سکتے ہیں اور یہاں یہ کہا ہے کہ تم ہی نہیں اپنے ساتھ جتنے آر لوگ جاتے ہیں ان کو ملالو اور پھر یہ پورا قرآن نہیں کہیں اس کے لئے کچھ آیتیں کہا کہیں ایک صورت کہا کہیں دس صورتیں کہا یہ چیلنج ہے کہ جاؤ اور اس جیسی بنا کے لے آؤ اگر تم سکے ہو بہت بڑی چیز ہے یہ جسے دیکھ کر ہم یوں ہی آگے گزر جاتے ہیں آج بھی یہی چیلنج ہے قرآن کا قرآن کے من جانے بللہ ہونے کی دلیل آج بھی یہی ہے جو اس وقت کے مخاطبین کے لئے تھی تاریخ صاحب ہے کہ اس زمانے میں ان مخاطبین نے مخالفین نے اپنی ساری عمر جنگوں میں گزار دی ان اس جواب کے ساتھ رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں بڑی بڑی جنگیں ہوئی چھوٹے چھوٹے سرایاں جنہیں کہتے ہیں جھڑ پہ وہ بھی ہوئی عام طور پہ تاریخ میں اگر جنا جا تو اسی بیاسی کے قریب اس قسم کی باہمی تصادمات میدان جنگ میں ہوئے ہیں وہاں چھوٹے اور بڑے ساری اوروں گزر کے اس میں ان کی آب ہجری میں جا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی کوئی دو برس پہلے مکہ خطہ ہوا تو پھر یہ سلسلہ وہاں ختم پھر بھی سلسلہ ختم نہیں ہوا قرآش کا تو ختم ہو گیا اس کے بعد بھی یہ بہت سے قبائل تھے جنہوں نے اس کے بعد بھی جنگیں لڑی یہ سارا کچھ ان قرآش میں ہیں جن کے متعلق جن کے اپنے علم اور ذرہ دانی کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ اپنے سوار دنیا کے ہر قوم تو گنگا یعنی عجمی کہتے تھے ایسے بڑی قوم جس کا دعویٰ یہ تھا قرآن نے یہ کہا کہ تمہاری زبان میں ہی نا یہ کتاب لے کے آئے ہیں اس نے کہہ دی کہ یہ بھی نہیں ہے کہ یہ لاتینی زبان میں ہوتا وہ کہتے ہیں کہ ہم لا کیسے سکتے ہیں ہماری زبان تو عربی ہے یہ تو لاتینی ہے خود کہا قرآن نے کہ تمہاری زبان میں یہ قرآن آیا ہوا اور تم زباندانی کے معاملے میں تو کامزتہ میں کہ اتنے بڑا تمہیں فخر حاصلہ غرور ہے اور تطبر ہے اور چیلنج ہے کہ ساری دنیا گنگی ہے تم ہی بولنے والے ہو خود لفظ عرب کے معنی بھی فصیح الویان ہوتا ہے عربی کے معنی ہی فصاحت ہے تو اس میں بڑا تمہارا دعویٰ ہے اور تم سب کے سب مکہ میں چنے ہوئے نچو ہو اپنی قوموں کے اپنے قبائل کے تو ٹھیک ہے تمہاری زبان کی ایک کتاب ہے ہم چیلنج پہ چیلنج کیے چلے جا رہے ہیں کہ اس سے ہی دس صورتیں بنا کے لے آؤ دس آئیتیں بنا کے لے آؤ یہ اگر ان کے بس کی بات ہوتی تو آپ سوچئے تو شاید کہ کتنی جلدی وہ اس کو قبول کر لیتے اطلاعے کو تو اس سے تو آسان اور سستا کوئی شکست دینے کا دنیا ہوئی نہیں ہوتا تھا کہ بہت اچھا سا ہے کہ یہی سہی آ جائیے وہی عرب کے زباندان عرب کے عرباد فکر موجود تھے انہی کو وہاں بلا کے بتا دیا جاتا ہے کہ صاحب در اطلاع کیجئے دیجئے سام ہم کریں وہ جو اتنے اتنے بڑے ان کے شوراہ اپنے قصائد کو لکھ کے قابے کی دیواروں پر لگتا دیا کرتے تھے انہیں سے کسی نے بھی اس چیلنج کو قبول نہیں کیا یہ عجیب چیز ہے کسی نے قبول نہیں کیا یہ بھی نہیں ہوا کہ کوئی میدان اس قسم کا لگا ہو اس میں انہوں نے کچھ پیش کیا ہو وہ منصف جو تھے ان کے کسی ورڈک کے اوپر ان کو اپراز ہو گیا ہو کے ساتھ انہوں نے صحیح باتلہ نہیں دیا بلکل نہیں انہوں نے بہولی نہیں کیا کوئی آیا ہی نہیں میدان میں اور یہ ایک مرد بنائی قرآن میں کتنے مقامات پر یہ چیز ہے یعنی سیس سال کے عرصے میں کتنے ہی مقامات پر کتنے ہی جانا قرآن کریم نے کتنے ہی افات میں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے ہی مواقع پر انہیں یہ چیز کہی کہ یہ بڑا آسان سا ایک طریقہ ہے جو پیش کر رہا ہوں اس چیلنج کو قبول کیوں نہیں کر دے تو کسی نے قبول نہیں کیا اور اس چودہ سال میں کسی نے قبول نہیں کیا یہ عربی زبان جاننے والے دنیا میں غیر مسلم جو ہے وہ تو پوچھئے نہیں کہ کتنے بڑے بڑے خاضل عربی زبان کیم کی اندر مادی ہے کہنی تو چیز یہ ہے کہ خود عرب میں بسنے والے غیر مسلم اس زمانے میں بھی غیر مسلم تھے عرب کے اور اس کے بعد آج تک تو پوچھئے نہیں کہ خود عربوں کے اندر یہ غیر مسلم عیسائی وہ یہودی یہ سارے اور عیسائی تو عرب میں بسنے والے ہی نہیں بلکہ یورم اور امریکہ میں بسنے والے ہی کائی فاضل جو ہیں عربی زبان کے اتنے بڑے عالم ہیں ان کی مرکب کی ہوئی عربی کی لغات جو دکشنری ہیں وہ سنب مانی جاتی اندازہ لگایا لینز لیکسیکن آج بھی مستند طریق لغت سمجھا جاتا ہے دائرات المعارف آپ کے ہاں کا قطرس پستانی اور اس کے بیٹے کا لکھان گا جو بابوک کے بانے والے تھے اب بھی یہ جوانر اور یہ گل وغیرہ اتنے اتنے بڑے سازن ہے عربی زبان کی یہ سے میں ملا تو واقعی حیرت وہ اس بات کو سن کے کہ میں لغت مرتب کاریاں ہوں قرآن کی وہ آیا تھا تو بہراد اس سے میں ملا بھی میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آج بھی کیسیت یہ ہے کہ واقعی عربی زبان کے یہ بڑے بڑے سازن ہوں جو سر موجود ہے یہ قرآن کا یہ تعلیم بھی موجود ہے یہ قرآن کی آرات جیسے آرات بنا دینا تو ایک طرف کس گب نے کتاب دکھی ہے محمد نظم اس نے مجھے خود اس وقت ذکر کیا میں نے کتاب دیئے اس کتاب میں اس شخص نے یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں اپنے ہاں کے وہ جو انگریز ترجمہ کرنے والے ہیں قرآن کا یہ سیل وغیرہ جو ہے ان کا ترجمہ بڑا ہی مشہور ہے وہاں انگریز ترجمہ اس نے کہا ہے کہ ان کی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ قرآن کیا ہے جو اس کا ترجمہ کرنے کے لیے باٹھ جائے اس نے کہا ہے کہ قرآن کا دنیا کی کسی دنوں میں ترجمہ نہیں ہوتا وہ دیب لکھتا ہے میرے اندر گھر میں موجود علماری میں کتاب اس کی رکھتا ہے میرے ساتھ دسکشن ہوئی میں نے اسے کہا کہ یہ قرآن کی یہ آیات جو ہیں ہم تو ہم ہی لیجیے کہ ازرور ایمان مانتے ہیں ان کو آپ لوگ تو اس پہ ایمان نہیں رکھتے کہنے کے ٹھیک ہے لیکن اس نے جو بات کہی تھی وہ بڑی عجیبت کہ لگا ہمارا ایمان آپ لوگوں کے ایمان سے کہیں آگے جاتا ہے ہماری بھی ساری عمر گزر گئی ہے ان چیلیج کو دیکھتے ہوئے کہ دیکھے بیٹے صحیح بھیٹ کر کے کہ لگے سوال ہی نہیں پہ رہا ہوتا سکر سر پھلا ہوتی ہیں اور اس نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ اس کتاب کا ترجمہ کسی زبان میں نہیں ہو سکتا تو اس نے میں نے جب اس سے یہ چیز دسکس کیشی تو اس نے کہا کہ پہلی دفعہ میں نے تم سے یہ سنا ہے یہ اور یہی چیز ہے کہنے کرنے کی قرآن کا ترجمہ نہیں میں نے کہا کہ قرآن کا مفہوم میں کہتا ہوں کہ بیان کروں کہلے کہ یہی چیزہ کرنے کی جو تم کر رہے اس کا مفہوم تو بیان کیا جا سکتا ہے اور وہ بھی انسان اپنے علم کی حد تک اپنے زمانے کے علم کی حد تک مفہوم بیان کر سکتا ہے کبھی نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ آخری لفظ ہے میں نے کہا بالکل صحیح ہے میں تو اپنی ہر کتاب میں یہ لکھتا ہوں علمہ میرے پاس آنے کتاب میں اسی لئے لکھ دیا ہے اسلام کا یہ جو انسائکلوپیڈیا یہ انہی لوگوں کے لکھا ہوا اب بھی جو آپ کے ہیں انسائکلوپیڈیا دکھے جا رہے ہیں وہ ان لوگوں کا ظاہر مسلموں کے لکھا ہوا ہے انسائکلوپیڈیا اسلام اس کا اردی میں ترجمہ مصر میں ہوا اس کا اردو میں ترجمہ یہاں بیٹھے ہوئے یہاں تاتا نہیں ان کا تکیس برس ہو گئے ہیں بیٹھے ہوئے آپ کے ہیں یہاں ترجمہ یونیورسٹی کتاب یہاں یہ ہو رہا ہے مجاب گورمنٹ کتاب لاہار میں یعنی ان غیر مسلموں کا لکھا ہوا انسائکلوپیڈیا اسلام کون غیر مسلموں میں یہ جرت نہیں ہوئی کبھی بھی یہ کہیں کہ ہم قرآن کی ایک آیت کے مطابق ایک آیت بنا رہے ہیں یعنی یہ لہن ہماری عقیرت کی نہیں ہے جہاں ہم بیش کر رہے ہیں یہ ان سے پوچھئے کہ جو یہ کہتا ہے کہ صاحب یہ اس جیسے بنا دینے تو یہ طرف رہا اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا یہ تو صرف سمجھا جاتا ہے یہ ہے چیلنج انسانی فکر کی کوئی اسم سوئے کہا کہا لکن فعلم ونما انزلا بعلم اللہ و اللہ الہ اللہ ہوا کہا کہ جب پھر یہ اس چیلنج کو کوئی قبول نہ کرے ان میں سے کوئی لبگار کہہ کہ آگے نہ بڑے کوئی یہ چیز نہ کہہ کہ ہاں ہم تیار ہیں نہ یہ مخاطبہ نہ جنہیں یہ بلارے ہیں یا جنہیں ہم نے کہا کہ بلالو اپنے ساتھ اگر وہ بھی ان کی کہ پھر تو تم اس بات کو جان لوگے کہ یہ یہ ہے انزلا بعلم اللہ علم انسانی کی تخلیق نہیں علم خداوندی کی روح سے یہ نازل ہوا ہے یہ تو ایک لفظ نازل نے ساری بات اس میں واضح کر دی ہوئی ہے انسان جو کچھ لکھتا ہے جو کچھ پہتا ہے جو سوچتا ہے وہ اس کے اپنے اندرونی نظبات و خیالات و فکر و علم و دانش و عقل کی چیز ہوتی ہے اندر سے باہر آتی ہے سبجیکٹل اسے کہتے ہیں یہ جو یہ اندال قرآن نے کہا ہے ہمزلہ جو تنظل کہا ہے اس کا نظوم کہا ہے اسے اس لفظ کے معنی ہوتا ہے اوپر سے کسی چیز کا نیچے آنا اسے اسلام اوجیکٹل نہیں کہتے ہیں خارج سے کسی چیز کا آنا قرآن کے لئے لفظ جو استعمال ہوا ہے اس نے اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ یہ فکر انسانی کی تخلیق نہیں ہے جو اندر سے باہر آتی زمین بات آگئے یہ جو ایڈوکیشن کہتے ہیں کتاب یہ ایڈوکیشن کے بھی معنی ہی کہتا نہیں ان لوگوں کو کہ ایڈوکیشن کہتے کہیں ایڈوکیشن کہ وہ استاد یا پروفیسر وہ کوئی معلومات جو ہیں وہ لڑکوں کو دیتے چلا جاتا ہے باہر سے ایک تین ان تک پہنچاتا ہے معلومات دیکھا ہے ان کو یہ ایڈوکیشن کے لفظ کے معنی کے خلاف ہے ایڈوکیشن کا لفظ جو ہے ایڈوکیر کے معنی ہوتا ہے کسی کے اندر کی صلاحیتوں کو نمودار کر کے باہر لانا اور یہی تعلیم ہونی چاہیے دیانے یہ تو یہ تو انفرمیشن ہوتی ہے جو ایپارٹ کی جاتی معلومات ہوتی ہیں جو دی جاتی ہیں بچوں کو یہ تعلیم نہیں ہے یہ ایڈوکیشن نہیں میں کہوں گا وہ لفظ میں کہہ رہا ہے ایڈوکیشن کے معنی یہ ہے کہ بچوں کے اندر جتنی صلاحیتیں ہیں ان کی نشوہ مہا کر کے ان کو باہر میں آ جائے قرآن نے یہ چیز کہی کہ یہ جو ہے یہ منظل من اللہ کے معنی یہ ہے کہ یہ خارج سے کوئی چیز آ رہی ہے اندر سے کوئی چیز باہر نہیں آ رہی تو اگر پھر یہ چیز کو قبول نہ کریں بڑے زور سے کہ اگر یہ نہ کریں اور کبھی نہیں کر سکیں گے اگر یہ نہ کریں اور اس کے بعد یہ کبھی کر نہیں سکیں گے ایسا تو آج فیر ان سے کہو کہ ڈر اس تباہی سے جو اس قسم کی صدعتمہ کے انکار سے انسانوں کے اوکر آیا کرتی تنزلہ بعلم اللہ اللہ کے علم سے نازل ہوا اب اگلی بات یہ ہو گئی کہ صاحب اگر خدا ہی ہم برکی کرور مال لیں اندروں کی طرح تو ٹھیک ہے نا کسی ایک خدا نے یہ دے دی ہے قرآن کوئی دوسرا خدا دوسرے کسی کا قرآن دے رہے خدا ہی ترس کہتے ہو نا تو اب یہ کیا چیز ہو پھر کہ خدا کی طرح سے یہی قرآن منظل میں لنہ ہے حضی عن امام غور کیا کی قرآن کی الفاظ کی اگر شبہ نہیں اس قرآن کر تو اگر ہم طہار کے دل میں اتار دیتے اور وہ کہیں دی احساس ہوتا تو تم دیتے کہ اس سے وہ کام کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا سائے یہ واقعی ایسی کتاب ہے آؤ کرو قبول کیا نہیں کر سکتے بی اللہ تو خدا کی طرف شیئرم دیا گیا ہے اور دوسرا خدا کوئی نہیں لہذا یہ دو مثل میں رزیر ہو گیا کہا کہا کہو اس کے بعد بھی صداقت کے خان انسان نے سر تسلیم خام کرتے ہو یا نہیں یعنی گنجائشی کوئی باقی رہ جاتی اس کے بعد رزیز آن میں خود کوئی جبر نہیں کسی قسم کا کوئی اور دعوی نہیں ان کے گھر میں مال زندگ کو ان کے گھر میں یہ دات دے لی گئے تو دادا ساتھ سیڈی کی بات یہ قرآن لی یہ دس دود نے اس جیسی بنا لی یہ ساری دنیا کو اپنے ساتھ ملا لی گئے اس کے بعد اگر نہ کر سکو تو سمجھ لوگے یہ بات انسانی فکر کی نہیں خدا تسلیم کر لیا ہے اب اس چیلنج کو قبول نہ کرنے سے تم نے خود تسلیم کر لیا اس چیز کو کہ واقعی انسانی فکر کی تحلیق نہیں ہے تو کہا بتاؤ کہا لان تم مسلم ہیں اب بی سے تسلیم کرتے ہو یا نہیں اور اس کے بعد ایک دو آیت وہ آتی ہے کل دفعہ میں کہا کرتا ہوں کہ جسے معنی میں بھی قرآن پہ وہ منزل شروع ہوئی بھی شکوک اور راب کی دنیا سے نکل کر کفر وی تاغوت سے آگے بڑھ کر تمام پہلے کے مطقیبات کو دماغ سے نکال کر قرآن کی طرف غور فکر سے قرآن کی طرف پھر آیا اس بارگاہ میں تو بعض ایسے مقامات تھے جنہیں شروع میں یہ بات میرے سامنے لے آیا کہ واقعی یہ مذہب نہیں لے کے آیا یہ دین لے کے آیا قرآن یہ بڑی پرانی بات تھی جو میرے ذیل میں آئی ہو اس لیے کہ بہت سے چینے ایسی تھیں جو تمام مذاہب میں یقصہ طور پر پائی جاتی تھی اور قرآن میں میں دیکھا کہ یہ بالکل ان کے خلاف کرتا ہے اور اس کے بعد جب غور کی ہے تو یہ نظر آیا کہ وہ تینے سارے مذاہب میں مسلمہ طور پر یقصہ طور پر پائی جاتی ہیں وہ راتے خلق ہیں اور یہ یہ ان کے خلاف کرتا ہے بردان یہی خلاف ہے تو میں عرض دیئے کہ جب قرآن سمجھنے کہ یہ مرلہ فیرو میں آیا ہے تو یہ مقامات پہلے جو میرے دین میں آئے کہ ان مسلمات کے خلاف یہ ایک تیز کہتا ہے الگ ہٹ کر ان سے تو یہ ہی نہیں کہ عام انسانی فکر جو کچھ کہ رہی ہے یہ ان سے الگ ہٹ کے کچھ کہتا ہے بلکہ مظاہر کی دنیا میں جن چیزوں کو مسلمات مانا جاتا ہے اور وہ ہر جگہ پائے جاتے ہیں یہ ان سے بھی ہٹ کے کچھ کہتا ہے اور الگ ان کے کچھ کہتا لہذا انسان کی فکری دنیا یا مظاہر میں جو انسانی فکر نے آمیزشیں کر دی ہیں مظل کے معنی ہوتے ہے کہ خدا کی طرف سے دیئے ہوئے دین میں انسانی فکر نے آمیزشیں کر دی یہ ان کے بھی خدا جاتا ہے انہیں مقامات میں سے ایک یہ مقام ہے جو سامنے آ رہا ہے مظاہر کی دنیا میں ایک مظلمہ یہ کہا یہ جاتا ہے کہ صاحب آپ دیکھئے نا یہ یہ لوگ بڑے نیک ہیں فریدگار ہیں عبادت گزار ہیں اللہ والے ہیں اور اس کے بعد حالت مکاروں کی یہ مفلوق الحال ہے کھانے کو روپی نہیں پہنے کو کپڑا نہیں دنیا میں ساری مصیبتیں ان کی اوپر آ رہی ہیں تقالیف ان کی اوپر آ رہی ہیں یہ کیوں ہے یہ عام اطراق ہوتا ہے ہر مذہب کی دنیا کی طرف سے ہر مذہب سے مسلمہ طور پر جواب یہ ملتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی آزماش کر رہ ہے یہ خدا کے مقرب ہوتے جتنا کوئی شخص اللہ والا ہوگا اتنے ہی وہ ان چیزوں سے محروف ہوگا وہ آزماش کر گا وہ امتحان میں ڈال کر اور اگرہ مسلمہ تمام مدہ میں یہ کہ دنیا اور اس کی ساری چیزیں یہ تو ساری ہڈیاں ہیں جن کے پیچھے کتے تیزے ہیں لاشیں ہیں جن کے اوپر کتے تیزے ہیں یہ قابل نفرد چیزیں ہیں دوسری دریب یہ کہ کیونکہ یہ قابل نفرد چیزیں ہیں اس لیے یہ جو اللہ والے ہے یہ ٹھیک ہے ان کو ملنی نہیں جائی تمام دنیا کے مظاہر میں مسلمات ہیں یہ دنیا داری دنیا داری کا لفظی آپ دیکھتے ہیں نا کہ وہ اللہ والوں کے خلاف ہوتا ہے کہ دنیا دار دار ہوتے ہیں ہوا ہیں دنیا کے دھندوں میں بھی خبار رہا ہے ساری عمر یہ دنیا داری کے دھندے کرنے کے بعد آخری وقت میں یہ ہوتا رہے اب زندگی کے آخری وقت کے کچھ دن ہیں ہم نے کہا کچھ آقبت کے لئے بھی کر لیں ساری عمر ایسے اس کو احسوس آ رہا ہوتا کہ دنیا کے دندوں میں گزار دی یہ سب کچھ ہو گیا یہ مسلمات میں سے ہے دنیا اس کے دھندے اس کی مطاب اس میں سے جو کچھ کوئی نسیسوں سے تعلق نہیں ہوتا آپ سوچ لی یہ مسلمات میں دیکھ یہ قرآن کیا کہتا میں نے ارز کیا ہے کہ آج تک ذہنوں میں میرے یہ چیز ہے کہ یہ وہ منزل جہاں سے نظر آیا کہ یہ واقعی نہ یہ انسانی فکر کی دلین ہے اور نہ یہ مضاعر کے مسلمات نے تقلیدا پیچھے چلنے والا یہ ہے کہ جیسے وہ کہتے چلے آئے یہ بھی اسی طرح سے کہتا چلے جائے بلکل نے ان سے ہٹ دیکھا 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 انسان نے چاہتا چودہ سو سال پہلے کہ تعلی تیز تو اس نے یہ کہی کہ یہ دنیا اور اس کی قوت اور اس کے تمام جتنی اشیاء اور ممات جتنی بھی ہیں یہ سر اس لیے ہیں کہ جتنے انسان یہاں بھیجے گئے ہیں وہ ان سے سمات تو کر کسی بڑی چیزیں ہیں اس پوری کائنات میں زمین پہ نہیں بلکی نجران فرقی میں کائنات کی پستی اور بلندی میں جو کوش اعتمار علی ہم نے تابعہ تسخیر کر دیا آپ دیکھئے تو اسے ہی اسلام کو مذہب کے دنیا میں شاول کیا جاتا ہے مذہب کے سٹیج سے یہ بول رہا ہے اور کہ یہ رائعہ تزمین کی چیزیں نہیں آزمان ادراؤ کی چیزیں بھی تمہارے یہ تابعہ تسخیر کر دی ہیں چوزہ سو سال تہلیس چام سر جانے والوں کو یہ کہ رہا ہے وہ کہ یہ کر رہی تابعہ تسخیر ہے تمہارے آپ غور کیجئے کہ یہ چیز کتنی بڑی ہے اس نے کہا کہ اس دنیا کی اندر جسے آپ غریبی اور فقر اور بھوک یہ کہتے ہیں آزار ہے خدا بڑی چیز بات پھر وہ ہی آگے آئی وہ جو شکایت پیدا ہوتی ہے ایک طرح تو یہ ہوتا ہے کہ مسلمان یا اللہ والے وہ اتنے غریبی کی زندگی بس شارت ہے اس کے مقابل میں کساب یہ ان کافروں کو دے جیئے اتنے اتنے بڑی سلطنت ہیں اتنے اتنے بڑے خزانے یہ کفار کو یہ کیوں مل بہی دوسرا اعتراض یہ ہوتا ہے جواب تو ہوئی ہے جو میں نے پہلے کہا کہ اللہ اپنے مندوں کی علماش کہتا ہے یہ تو کافر ہیں اس کو مانتے ہی نہیں ہیں اس وقت ان کو چھوٹی دے رکھ ہوگی جب اس نے کہا تھا کہ سخر لکم اس نے یہ تو نہیں فہم ہوں کہ کفار کے لئے ہم نے یہ زمین و آزمان کی چیزیں مسخر کر دی ہیں اور تم جو ہمارے ماننے والی اس میں سے الگ ہوگا تو ایک مقام ہے جس میں صرف انسانوں کے مطلق یہ بات کہی گئی بنی آدم کے مطلق بے بات کہی گئی اب اگلی چیز آتی ہے کہا اس نے یہ کہ یہ جتنے طبیل زندگی کے سامان ہیں یہ فزیکل لائف جسے کہتے ہیں یہ زمین زمین کی مطاع یہ اشیاء یہ قوتیں یہ اجرام فل کی فطر کی طوبتیں forces of nature جنہیں آپ کہتے ہیں اس نے کہا کہ یاد رکھو ان کے لئے قوانین ہم نے بنائے ہوئے قانون ہمارا یہ ہے بات اب آ جائے سمجھنے کے لئے سب سے نیچے سطحے پر قانون یہ ہے کہ زمین کو دیکھ لی یہ ٹیسٹ کر کے کہ اچھی ہے اس میں قیدہ کرنے کی صلاحیت ہے پھر اس زمین میں حل چلائیے سوار پھر اس میں کھاد میں لائیے پھر اچھا سا بیج لیجئے وہ اس میں ڈالیے وقت پہ پاری دیجئے اس کی حفاظت کیجئے نلائے کیجئے جو قوانین ذرائب کے متعلق ہیں ان تمام کو ملہوظ خاطر رکھتے محنت کرتے چلے جائیے اس کے لئے اور اس کے بعد ایک ایک دانے سے سات سات دانے ملے گی اس نے کہیں یہ نہیں کہا کہ یہ سارا کچھ کرنے والا اگر کوئی گربش سنگھ ہے تو اس کے تو نہیں یہ نکلیں گے اور اگر کوئی محمد بخش ہے تو اس کے حل سے یہ نکلے جائے وہ زمین وہ حل وہ دانے وہ کونک وہ دیکھتی نہیں کہ پیچھے کون چلا آ رہا ہے گربش سنگھ چلا آ رہا گیا محمد بخش چلا آ رہا وہ تو ایک انسان ہے جو بھی ان قوانین کو فالو کرے جا ہے ان کے مطابق کام کرے گا اس اب میں سمجھتا ہوں کہ خدا ہونا دشتہ ہی اسے ہے کہ یہ قوید اس وقت نہ کرنے بات جائے کہ اچھا مغا جانے جنہ تو حال ہونا ہے جنہ تو بی ہونا ہے اگر لے 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 ٹھینگا ایک آ آ جی آ جی آ جی مسلمان جی آ مسلمان برشد لانے انہیں نہ پایا کرے کوئی گل نہیں آ پہ کرا لانگے آگے آگے بھوات لہن لاج کار اپنے لانے کوئی گل نہیں آگے دنیا میں ہر ناد سے یہ ہی کرے گا عزید آل 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 ہر صاحب اقتدار یہ کرے گا اگر اقتدار اکلی کا مالک ہے اگر وہ بھی یہ کرے خدا ہونا دشتہ نہیں ہے خدا وہ رب العالمین ہے یہ کہنے نا دو رجگرہ ہونا چاہیدہ ہے بڑا جگرہ ہونا چاہیدہ گاریاں دے رہے ہیں صاحب اس کو علامی ہے اس کے خلاف علام رحم اس کے متعلق کر رہے ہیں آل وہ نہ جاندہ کہ گاریاں دے جاندہ کس کس انداز سے بات کہ سورہ اسرائیل سیونٹین آور ایٹین ستنہ بٹا اٹھارہ یاد آگئے یہ تو وہ شکوہ تھا جو ہمارے ہاں کے حکیم الامت میں بھی اپنے کسی دار میں مجھے دار جس میں انہوں نے کیا کہ دار شوخی ہے اس نے فلسفہ نہیں ہے وہ جو شکوہ ہے ان کے ہوں چہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملے پورو قصور اور بے چار مسلمان کو فگت وعدائے بھور رحمت ہے تیری آغیار کے کاشانوں پر اب بھر گرتی ہے تو بے چار مسلمانوں پر ٹھیک ہے بندہ مشستی نا چھوٹا گیا جگرہ تھی اس واسطے یہ چیز آتی تھی آغیار کے کاشانوں کی اوپر رحمت کیوں یہ بھوسلمانوں کے اوپر برک کیوں گرے لیکن خدا یہ کہتا ہے کہ یہ جتنے تم تکتے ہو یہ خزانیں بھرے ہوئے دولتیں یہ زمین کی برکتیں یہ قوتیں یہ حسمتیں یہ کیا ہیں سبی قوانین ہمارے قوانین ہیں وہ کہا اس نے یہ بھی کسی من گجرد بنائے ہوئے نہیں ہے یہ بھی ہمارے جوالین ہیں جو ان قوانین کو فالو کرتا ہے من کان یرید العی علی تن الفاظ جو فوری فائدہ لینا چاہتا ہے محنت کی عطیزہ سامنے آگیا فوری فائدہ لینا چاہتا ہے اجلنے لہو فی ہا ما نشاؤ لمن نرید ٹھیک ہے ہمارے قانون مشیعت کے مطابق جن کو ہم قوانین فطرت کہا جاتے جسے تن قوانین فطرت کہتے ہمارے قوانین مشیعت کے مطابق جو محنت کر اس کا کہتا ہے کہ یہ معنی ستق گوئی اس کا مجھے سورن سے سامنے اب آگے بات کر کھاتی فرق جہاں آتا ہے یہ ساری چیزیں قانون قبی کے مطابق حاصل تھی دولت حاصل کی حسن حاصل کی قوت حاصل کی سوال ہوا کہ ان کو استعمال میں کیسے لائے جائے کہ یہاں بات چلتا ہے کہ ایک وہ حاصل کرنے والے ہیں جو حاصل کرنے کے بعد ان کے بالبوتے پہ دوسرے انسانوں کا غلط بھوٹتے ہیں انہیں کہتے ہیں کفار کیسے اور دوسرے وہ ہیں جو اتنی محنت کر جان مار کے یہ حاصل کر کر اور اس کے بعد دیشتے ہیں کہ کس کس انسان کو ضرورت ہے یہ ان کی ضرورت پورا کرنے کے لئے کہتے ہیں کہ یہ حفظ مالا ہو گیا کہ اللہ انسانی کی ربوبیت ہمارا نصب لین ہے جس کے لئے خدا نے یہ سب کچھ کیا تھا جو ضرورت مند ہے اس کی ضرورت پوری کرنا ہمارا فریضہ ہے اس نے کہا یہ جو صورت ہے یہاں تو ان کو بھی اسی طرح سے ملا جس طرح سے انہیں ملا تھا فرق یہ ہوگا کہ انہوں نے یہ جو کچھ کیا ہے کچھ عرصے تک یہ تیز جو ہے ان کو واقعی بڑی تمقتی ہوئی نظر آئے گی اس کا انجام تباہی ہوگا اور یہ جو روشت تیار کر رہے ہیں اس کا انجام کچھ حالی اتوار خود باری ہوگا یہ جسے انجام کہتے ہیں اسے آخرت کہتا ہے مستقبل درکشنبہ ہوتا ہے اور وہ مستقبل اسی دنیا کے نہیں ہے یہ زندگی مسلسل چلتی ہے مرنے کے بعد جسے آخرت کہتے ہیں وہ بھی سمرتی ہے کہتا ہے یہاں آ کے فرق مرتا ہے یہ جو پہلہ حصہ ہے جو میند کر کے حال چلائے گا اس میں فصل ہوگے گی اور ہماری زمین اس کو اتنا ہی دے جتنا اس دوسرے کو دے رہی ہے کچھ نہیں فرق ہم پر ہم نے قانون مشیط بنایا ہوا ہے اپنے اراضے کے مطابق آپ کے جذبات کے مطابق نہیں یا نئی صاحب جو خدا وہ گالیاں دیتا اس کی زمین میں سے یہ ہوگئے مندرین یہ داخل ہو جائے کالا ہی تو دکھا نہ پوچھ لے آگے کہ اے رکی پارٹی رہ کیا الفاظ ہیں نشال من نوری کہ یہ قانون جو تھا وہ ہم نے خود اراضے نے اپنی مشیط کے مطابق بنایا تھا تم سے نہیں پوچھا تھا تم سے پوچھ تھے سن لاز ہم رانے دیتے ہزب اللہ اور ہزب شیطان کہا ہے نا کہا تی تو اس میں گز ہی لیکن اس نے کہا کہ نہیں تم سے پوچھتے تو تم ضرور یہ کہتے ہم نے اس وقت جنہ پوچھا نہیں ہمارے سامنے رضوعیت عالمینی تھے ہم تمام انسانوں کے رب ہیں اس لئے ہم نے یہ قانون بنایا کہ جو اکو بھی اس کے قائلے کے مطابق یہ کچھ کرے گا ہم اس کو یہ دیں گے لیکن دوسری طرح یہ بات تھی کہ ہم نے دوسرے غوانین یہ بنایا کہ ان چیزوں کو استعمال کس طرح سے کرنی ہے ان کی تقسیم کیسے کرنی ہے یہ بھی غوانین تھے تو یہاں سے نہیں اگلی چیز ہے عزیز آل امان کل لن نمد ها اولائے بہا اولائے اس کھیل میں اگر وہ ہندو یا سکھ حل کے لارہ ہے ساکھ والے میں وہ کوئی مسلمان حل کے لارہ ہے قانون کے مطابق اگر یہ دونوں ذراعق کی قانون کے مطابق یہ دونوں چل رہے کبھی یہ نہیں کرتے کہ طبعی قانون کے مطابق یہ صورت ہو تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ کرنے والا کافر ہو تو اس کا نتیجہ کچھ اور نکلے کرنے والا مسلمان ہو تو اس کا نتیجہ کچھ اور نکلے یہ تک یہ چیز بلکل کل لن لدو ها اولائے و ها من عطاء غدق یہ ہے انفاظ یہ یہاں تک کی جو چیزیں ہیں اس کے مطابق یہ زمین اگل بھی چلی آ رہی ہے یہ کچھ ملتا چلا جا رہا ہے یہ ہماری طرف سے عطیعہ ہے عطیعہ دیکھے وقت میں یہ دیکھا کرتے اور کس کی طرف سے ہے من رب کی اللہ سے یہاں رب ہے جس نے پرورش کا ذمہ لے لیا ہوا ہے یہ اس کی طرف سے بطور عطیعہ کی رب دیشتے ہے کہاں یہ ہے اگر وہ یہ فرق کر دیتا ہے ان دونوں کے اندر تو پھر وہ دونوں کا رب نہ رہتا رب العالمین نہ رہتا رب المسلمین ہو جاتا یہ عطا ہے اور آگے یہ تین ہے کہ پھر صاحب یہ وہ اور میند کرے ہو کہ سات واری حال کلا رہے کہ زمین سرمہ کر در یہاں تک کہا جو چیز عطیہ کے طور پر تیرے رب نے دیا اس میں کسی جگہ فرق نہیں ہم نے لگا دیا کہیں پھاٹک نہیں لگا دیا پھاٹک لگا دیا ہوتا تو یہ زمین سے اڑھ کے چاند تک گھن جاتا کہیں پھاٹک نہیں لگا دیا عزیز آن من وہ تو مات چیلنج کیا اور تھی میں کہتا ہوں کہ یہ آیت ہیں اور یہ تصور جو ہے زندگی کا کوئی انسانی فکر دے سکتا تھا انسانی فکر کا بخت تو آج بھی قوم اور قوم میں نسل اور نسل میں ملک اور ملک میں پاٹی اور پاٹی کے اندر اتنا اتنا فرق کرتا ہے کہ قدر قدر پر پھاٹک لگائے ہو ہوتے ہیں انسانی فکر تو اس طرح سے محدود ہو جاتا ہے یہ تیز انسانی فکر دے سکتا تھا انسانی فکر تو اچھوٹ کو وہ چاول نہیں کھانے دیتی جو برامن چاول کھاتا ہے یعنی یہ نہیں کہ اس کے کھیت میں وہ اگتے نہیں ہیں سب کچھ ہوتا ہے ملتے بھی خرید سکتا ہے تم بیت کار جیسا بھی تھا آگ بھی تو وہ جو ہے کہ وزیر دفاع ان کے ہم جا جی وزیر بھی ہے لیکن کیونکہ شودر گھر میں پیدا ہوا ہے اس لیے اس مدراس میں وہ سڑک پہ نہیں چل سکتا جس سڑک پہ برامن چلتا وہ چاول نہیں کھا سکتا جو چاول برامن خاص چاول وہ جن کے متعلق اکار رکھا کہ یہ برامن کھا سکتا آج بھی اس بیسویں صدی میں دعوی جب ان کا یہ ہے کہ ہم ساری انسانی مساوات ہے جو مہوریت ہے فکر انسانی تو آج بھی یہاں تک نہیں پہنچ پائے فکر انسانی یہ کہہ رہا ہے کہا کہ یہ ہم یوں ہی تعوی نہیں کر رہے زبان پنز اٹھو اور دیکھو نگاہ مار کی جس کون نے جس میند سے حل جل آیا ہے دیکھو تو سائی اس کے کھیل میں اس طرح سے دانے اُکتے ہیں پنز اٹھو اور دیکھو دیکھو تو سائی جل اقوام عالم پر نگاہ ڈالو افراد پر پہلے نگاہ ڈالو اپنے گاؤں کے زمیدانوں پر کاشکانوں پر نگاہ ڈالو جس 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 فرد نے ان طبی قوانین کے مطابق محنت کی ہے انہیں اس کا صلح اس محنت کا محاصل اس محنت کے مطابق قائدے کے مطابق ملا آئے یا نہیں اور کس طرح سے یہ جو ایک کو دوسرے پر وزیلت حاصل ہوئی ہے کس بنا پر حاصل ہوئی ہے کہ یہ مسلمان ہے اور وہ ہندو ہے اس نے محنت کتنی کی تھی اس نے وہ قوانین تب ان کے مطابق کتنا چلا یہ کتنا چلا اس انداز لیکن پھر اس فرق کو نظر انداز نہیں ہونے جائے کہتے ہیں یہاں تک تو تم دیکھ سکتے ہو کہ خالص طبعی قوانین اور ان کے مطابق محنت اور کام اس کے نتائج یقصہ دور آگے جو چیز ہے کہ ان طوبتوں کو اس مطا کو اس دولت کو سرف کی طرح کیا گیا وہی جو فرق اس نے کہا ہے یہ آجلہ اور آخرہ تھا اپنے ہی کا کن مفاد کو رکھا یا اس نے انسانیت کی پہبود کے لئے ہمارے قوانین اور ادار کے مطابق خرص کیا یہ جو دوب ہے ایک آیت ہے انظر کیسا فضل نہ دیکھو کہ دنیا میں ان اقوام میں ایک دوسرے پر جو ان کو فضیلت بردری حاصر ہے ان قوانین کی روح سے صرف قوانین کی روح لیکن مستقبل کی جہا تک زندگی ہے اس میں یہ حاصلے پھر اس کے مطابق ہوں گے اتدار خدا وندی کے مطابق کس نے ان طورتوں کو سرف لیا جس نے اس کے مطالب کیا ہے وہ جو ہے آخرت کے درجات وہ نہائیت بلاند اکبر بھی ہیں تکزیلی بھی ہیں حفضلیت بھی اس کے اندر ہیں وہ بڑے زیادہ ہیں وہ ان کے حصے میں نہیں آسکت لیکن جہاں تک اس دنیا کے اندر کے مطابق کتاب لوگ ہیں اگر کو فار خدا کے ان قوانین طبی کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں تو اس کا جواب ملتا ہے کہ رحمت ہے تیری کو پار کے عویار کے کاشا نظر کیوں نہ ہوں اور یہ بات کے برگ گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر کیوں نہ گرے جس نے بھی اپنی چھت نہیں ڈالی کوٹھے پہ مارش بھرستے گئے اس کے بالبچے بھیگے سیریز ہی بات ہے جس نے سر ڈال دیا اس سے بالبچے محفوظ رہیں گے یہ چھوڑا ہے کہ وہ مسلمان کا گھر ہے بے شرط کا اس لیے وہ بچے محفوظ رہیں گے عزیز چیز ہیں عزیز آنم کہ دیکھ لیا جہانات جذبات و خواہشات کا دقل نہیں تم یہی چاہوگے کہ یہ جو ہماری پارٹی جیسے ہم مسلمان کہتے ہیں انہیں تو یہ سب کچھ ملنا چاہیے اللہ پارٹی جو ہے عزیز اللہ اور یہ جتنے بھی ہیں دوسرے دوسری پارٹی کے لوگ ہیں ان کو وہ ملنا چاہیے تو اس نے کہا کہ تُم نے اپنی فکر کو الہ بنا لیا نہ بنایا نا اس کو تُس سے یہ فرق کہا اور یہ جو میں نے کہا کہ تُم نے اپنی ہی فکر کو خیالات کو الہ بنا دیا قرآن کی یا الہ ہے کیا تُو نے اس کو بھی دیکھا کہ جس نے اپنی ہی فکر خیالات کو اپنا الہ بنا لیا تھا یا وہ کہتا ہے کہ اس کے ساتھ کسی دوسرے کو الہ نہ بنا یہ الہ بنالوگے تو وہاں پھر یہ تفریق شروع ہو جائے گی اور جب یہ تفریق شروع ہو گئی فتا قعود مظلوم مقضود تو انجال اس کا یہ ہوگا اس طرح سے دھکارے کہ اس کی تقسیم بھی اپنی ہی فکر کے مطابق کرنے لگ تبی قوانین سے جو حاصل کیا وہاں خدا کے دیئے قوانین کے مطابق تقسیم نہ کیا اپنے فکر کو اپنی الہ بنایا اپنے خیالات کو اپنے مقادات کو اپنے جذبات کو خوشات اور رازوں کو اپنا بنایا اس کے مطابق یہ کچھ کیا دنیا جہنم بنی یہ دوسری طرح یہ تھے انہوں نے خدا کے طبی قوانین جو تھے ان میں خدا رکھا اپنے آپ کو خدا رکھا پھر نئی صاحب اللہ والے جو ہوتے ہیں نئے ان کی قضیت ہوتی ہے کہ بھوگا جاتے ہیں ننگے رہتے یہ بھی باطل کا خدا ان کا باطل کا خدا ان کے باطل کے خدا نے آخرت نہ دی دنیا نے تو یہ کچھ دیا اور ان کا خدا کو چھوڑ گئے باطل خدا انہوں نے اپنے دی بنایا خزر دنیا والآخر وزالک الخضران المبیل اس دنیا میں بھی ظلت و خاری اور اس نے تو کہا جو اس دنیا کے اندھا ہوتا آخرت میں بھی اندھا ہی رہتا ہے یہ چیز کے ساب یہاں اللہ والو کی نشانیاں یہ ہیں کہ غریبی فقر فاقہ موتاجی ظلت خاری یہ اللہ والو کی نشانیاں ہوتا خدا کا آزاد منایا میں انہوں نے بھی اپنے ہاں اللہ والو کی نشانیاں کچھ اور اپنے ذہن سے انہوں نے وہ بنایا اس کا وہ نتیجہ ہے کس کا یہ نتیجہ ہے وَلَا تَعْجَعَلْمَا اللَّهِ إِلَٰهًا آخرًا فَتَقْعُدَ مَزْمُومًا مَحْرُولًا وَقَذَا رَبُّوكَ أَلَّا تَعْدُو إِلَّهِ یا ہو سائسلہ تمہارے رب کا فروردگار کا ربوبیت مظال جو ہے اس کا سائسلہ یہ ہے کہ اس ایک کے سوا کسی اور کے قوانین کی اتاعت نہ کرو کسی اور کو اپنا معبود نہ بناو یہ حالت ہو جائے ہاں پھر آگئے ہم سورہ اہود کی اسی پندر میں آئیت مَنْ قَانَ يُرِيدُ الْحَيَاتِ بْدُنْيَا وَزِينَتَهَا نَوَثِ عَلَيْهِمْ آمَالُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا جُبْ قَثُونَ جو اس دنیا کی مطا چاہتا ہے یہاں کی زینتیں چاہتا ہے کیا اہود مَحْلُمْ آمَال چاہتا ہے مَوَثِ عَلَيْهِمْ آمَال کیا بات ہم اس کے کاموں کا پورا پورا بدلہ دیتے ہیں مَوَثِ ہی صرف نہیں کہا خود اس کے اندر بھی بدلہ دینا اور اس میں عیفا کا گست پورا آ جاتا ہے وَهُمْ سِيَا الْحَيُمْ خَسُونَ شَابْ کہا دیا کہ ذرہ سے بھی تنگ نذیتوں میں لیکن یہ یاد رکھی کہ مستقبل میں پھر ان لوگوں کا کوئی حصہ نہیں وہاں تباہی ہوتی ہے ان کے لیے اس دنیا میں بھی جہنم کی تباہی آخرت میں بھی جہنم کی تباہی جتنے کچھ یہ مَا سَنَوْ فِيهَا یہ الفاظ قرآن میں عجیب آتے ہیں جو کن خدا کے قوانین کے مطابق انسان کرتا ہے انس کی اخبار کے مطابق کرتا ہے وہ عمال صالح ہوتے ہیں ان کو چھوڑ کے جو کچھ اپنی فکر اپنا ہی اپنے آپ کو قدا بنا کے یہ کچھ کرتا ہے سنہ کا لفظ اس میں آتا ہے یہ مصنوعی لفظ ہوتا ہے وہ وہاں سے آئی ہوا ہوتا ہے کہ یہ سارا کچھ مصنوعی ہوتا ہے کچھ بنایا ہوا تمہارا یہ برباد ہوتا ہے ہمارے قانون کے مطابق جو کچھ تم کرتے ہو وہ کبھی برباد نہیں ہوتا برباد جو ہوتا ہے جو تم خود سنت کاری ہیں اپنے ذہن پر اپنے ذہن کی کارگاہ فکر میں جو تم بھالتے ہو بڑے بڑے فکر وہ برباد ہوتے ہیں وہ تباہ ہوتے ہیں رائے گاں چلے جاتی ہیں جو کچھ کرتے ہو رائے گاں چلی جاتی ہیں ایک دوسرے مقام پہ بھی قرآن نے یہ کہا یہ جن کی یہ آخرت میں جا کے رائے گاں جاتی ہیں یعنی دنیا میں تو اس نے کہا ہے نا کہ نوثے الہم عمالہم فیہا وہن فیہا لا یو خسو دونوں میں فیہا ہے یہاں یہاں کہ یہ تک ہی لینا کہ کوئی بات نہیں اقدار خدا بنی تجازر ہم نے اعراض بھی برتا ہے ان کے سرکسی بھی برتی ہے تو کوئی بات نہیں قرآن میں ایک دوسرے مقام پہ ہے حجابین سے کہا جاتا ہے کہ وہی اتنا کچھ جو حاصل کیا ہے ان کو خدا کے بتائے ہوئے اختار کے متعلق تقسیم کرو استعمال کرو یعنی یاد رکھو آخرت میں تم تباہ ہو جاؤ گے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب جس نے ہمیں یہاں اتنا مالا مال کیا وہ بھی ہمیں وہ بغی دے گا یہ سوال آپ نے سنا ہوگا وہ بخش دے گا یہ کیسے خیال پیدا ہوا یہاں جو بخشوانے کے ٹھیکے دار بیٹھے ہیں نا وہ یہاں سے ٹکٹ دے دیتے ہیں نا جو جی میں آئے کرو جس طرح سے جی میں آئے کرو پتی بنتے چلے جاؤ جائز نجائز طریقے سے جس نے یہاں مسجد منا دی جنت میں موٹیوں کا گھر بن گیا جس نے منا دی مسجد میں کلین بچھوا رہے ہیں خاجت صاحب فانوس جی انہوں نے میت صاحب میں لٹکوا دیا ہے صاحب کی کیا جو نا اللہ کی دین تھی نا ایسے ایسے بغوان ہونے چاہیے اسی محلے میں رہتے تھے ہی ہے ہم نے دیکھا ہے ان کا باپ خان کیا پروچ تھا یہ بھی چھوٹے ہوتے تھے نا اس کے ساتھ جائے تھے بھر دکوا اللہ کی دین ہے اس نے دی لیکن آپ دیکھ لی دیئے نا پھر اللہ والے دین نا دل میں تھائنے وہ دیئے ہیں نا اس نے تو پہلے آکے مسجد میں امام صاحب کی خکمت کر دی اور امام صاحب ان کے لیے ممبر میں کڑے ہوگے دعائے مانتے ہیں یہ خان کیسے صاحب یہ محلات بنے کیسے ہیں اس سے کسی کو ورس نہیں یہ گیا آزام فضل عرب خزیرہ دیا ہے تو یہ قرآن کریم میں مرافرین جس وقت میں رزیل میں آئی وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم جانے جی جس نے ہمیں اس قدر یہاں دے رکھا ہے نا مجھے توقع ہے یہ قرآن کے ایساں کہ وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے اس کی توقع ہے کہ جس خدا نے مجھے یہاں دیا ہے تو اس نے کچھ میرے استقابل کنیا ہے نا کہ ایسا ہوں میں اس کی نظروں میں تو یہاں دیا ہے نا وہ وہاں میں مجھے جنت دے دے اور میں نے عرض کیا ہے کہ غیر شعوری طور پر وہ یہ باتیں ہیں کیسے دے دے گا جنت یہ تو قدم قدم پر بتاتے ہیں جس طرح سے جی چاہے مال جانا کرتے چلے جو سال کے بعد اڑھائی فیصد اس میں سے نکال کے ہمیں دے دیجئے یہ لیجئے ٹکٹ کے لاب یہ ہے تو صغر کے وہاں بھی ہمیں وہ بخش دے گا یہ غریب بیچارے یہاں بھی ساری عمر اسی طرح سے ان غریبوں کی جنہیں یہ نیک کام کہتے ہیں مسجد بنوانا مسجد میں قلیم بچوا دینا وہاں کمدیل لڑکوا دینا مجھنا ہم صاحب خدمت کر دینا زفاق لے دینا صدقے دے دینا خرار کرنا حاج کرنا جہاں کے اتنا رفعہ خرص کر کے تو غریب کے پاس تو بستے کے لیے روٹی نہیں ہوتی وہ تو ان کاموں میں سے کوئی نہیں کر سکتا تو نیکییں تو انہی کے لیے نیکییں آگئی نا جن کو یہ کچھ ملا ہوا مارے گمارے شاہ ملا یہاں ان غریبوں کی یہ حالت وہاں بھی ان غریبوں کی لیکن نہیں ان کے لیے تسلی جائے کہ نہیں نہیں تم بڑے مقرب ہو خدا تم بھی مقرب ہو خدا کے اور یہ جنہوں نے اتنا کچھ اکٹھا کر دیا ہوا یہ مقرب صورت میں ہے جب یہ ہماری خدمت کریں قرآنِ قریم میں ہے چھالیس بٹا بیس یہ وہ لوگ آگے کہ جنہوں نے اس دنیا میں طبی قوانین کے مطابق یہ سب کچھ حاصل کیے اور وہ سب کچھ ہم نے دیا لاجب خسون ذرہ کمی نہیں کی ان کی محنت کے ماحاصل میں ان کو دینے میں ہم یہ ذہن میں لے کے گئے کہ ساتھ یہاں بھی اس نے یہ کہا ہے تو پھر راوی وہاں بھی آش لکھتا ہے جس خدا نے یہاں دیا ہے وہ خدا تو وہاں بھی دے گا جنہوں میں بھیجے گا کہا آئے کہ وَيَوْمَا يُعْرَدُ اللَّذِينَ قَفْرُ وَلَنَّارِ انہیں جب پذر کے جہنم پر لائے جائے گا تو اس پر کنارے کھڑے ہو کے یہ کہیں گے کہ یہ کیا مانے تو وہاں تو اس کے فضل سے اتنا کچھ ہمیں ملا ہوا تھا یہ سب کچھ تھا تو یہاں ہمیں یہ جعلم میں ہمیں یہاں وہ نیمتیں کیوں نہیں دی جا رہی ہیں کہ وہاں یہتنی نیمتیں دی جا رہی تھی عجیب الفاضر کہا جائے گا اَذْحَبْتُمْ تَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ اُدْدُنِيَا بَسْتَا تُمْ بِحَا تم نے اپنے حصے کی خوشگواریاں وہاں مانگی تھی وہاں تمہیں مل گئے ہم تو مغل نہیں کرتے تم نے وہاں کے لئے مانگی تھی کہ یہ بات ہے کھو بس تمتاق تمہیں نیمت خوشگوار کی مطا حیات سب کچھ تم نے وہاں کے لئے مانگی تھی دی جی نا جی امان نال دست دی دی لے لے تھی تمہیں اَذْحَبْتُمْ کے مانے ختم کر دیا تھا اپنا حصہ تم نے وہاں لے کے اس لئے حاصل ہوئی اتنی بڑی قوتیں تمہیں دیا ہم کہتے ہیں نا ہم نے دیا تھا دولت حاصل کی قوت حاصل کی اقتدار حاصل کی حکومت کی کرسیوں پہ تم بیٹھے یہ سب کچھ حاصل کی تو پھر صحیفیت تمہاری یہ ہو گئی آہا تم نے دنیا کی اندر استقبار چاہا کبریائی حکومت اقتدار چاہا بغیر الحق یہاں سے ایک آت بات ہوئی ہے دنیا کی اندر بڑا ہونا بڑا گناہ کی بات نہیں اصل چیز یہ ہے کہ بغیر الحق یا حق کے ساتھ ہے الحق کو لیے ہوئے دنیا کی اندر قوت اور اقتدار کا حاصل کرنا یہ ہے مومن کا شہبہ قرآن یہ چاہتا قرآن دلت و مسکنت نہیں جاتا ان کے لئے اقتدار چاہتا ہے کبریائی ان کے لئے چاہتا ہے لیکن حق کے ساتھ تم نے حاصل ہوئی کبریائی یا تم نے حاصل کی کبریائی بغیر الحق اقتدار خدا و اندی کو چھوڑ کر تم نے بڑیائی حاصل کی یہ تکبر ہو گی اس استقبار کا نتیجہ مقابل میں ایک چیز کو واضح کرنا زد کے ذریعے واضح کرنا یہ براہ نازیتا ہے تم نے اس قدر اپنے آپ کو فراؤن سمجھا بغیر الحق استقبار آج تمہیں فالجومت الزون عذاب الحون آج یہ ذلت کا عذاب تمہارے حصے میں آیا وہاں بڑے بنتے تھے بغیر الحق ہمارا ہر قائلہ اور قانون اور قدر حصول توڑ تم دنیا کی اندر استقبار حاصل کرتے تھے کیونکہ وہ طبی قانون کی روح سے تھا اس لئے ہم وہاں چھین تے نہیں تھے تم سے ملنا تھا ہمارا وعدہ لیکن اس کا نتیجہ یہ ہم نے اسی روح نتائج اس انداز سے یہ کر ہوگئے تو یاد رکھو مستقبل تمہارا وہ بڑا تاریخ روگا یہاں اس دنیا کے اندر جب نتائج نکلیں گے تو قوموں کے نتائج آپ کے سامنے آتے اس میں وقت نکتا ہے عزیز آن اس لئے قرآن اس لئے وہ کہتا یہ ہے اقوام حاضرہ سے گزشتہ اقوام کے انجام پہ نگاہ دالو دیکھو تو یہ قومیں جو گزری ہیں مصر کے فرانہ اور بابل کے نمارید اور ایران کے کسرہ اور بازنتینی اور رومن امپائر کے ایسر اندازہ لگا یہ ہسری کے اندر سب آج بھی وہ اتنے برے تراؤر لگر آتے ہیں ان کے سیسر لگر آتے ہیں لیکن اس کے بعد ان قوموں کا انجام جا کے دیکھو کیا ہوتا تھا تو کہا کہ اس کے بعد مستقبل اس زندگی میں بھی اور اگلی زندگی کی اندر تو فیسون ہی نہیں مستقبل کا سوالی ہے تو کہا تم نے تمام خوشکبار تیزیں وہاں کے لیے مانگی تھی وہاں تم مل گئی تھی اس کے بعد وہاں تم نے استقبار کی ہے بغیر الحق نتیجہ یہ ہے کہ اب وہ عذاب الہون ہے زند میں عذاب اور قرآن نے یہ بتایا ہے کہ خضی حیات دنیا ہوتا ہے اس دنیا کی زندگی میں بیزت ہوتی زلط ہوتی ہے خواری ہوتی ہے دنیا کی زندگی کے ہم پھر آگے ہم یہ تھا چھالیس بٹا بیس قلائق اللہ سلہ فی آخرت اللہ نار وحبت ما سنعو فی ها وباطل ما کانو یعملون دس مل کہا ایک تو یہ جنہوں نے جسی دنیا کے لیے یہ کچھ مانگا ہمارے طبی قوانین کے مطابق کام کیے اس کے نتائج ان کے سامنے آگے مستقبل ان کا اسی قطع کا قاریق ذل امیز وہ چیز آگے یہ ہمارا قانون ہے کہا کہ اب یہ سوچو قرآن کی صداقتوں مطلق اس پہلے سورہ یونس میں ایک چیز آ چکی ہے کہ قرآن میں جو دعازی کیے ہیں جو صداقتیں پیش کرتا ہیں ان کو سمجھا کیسے جائے گا اس کے طریقے کیا کس طرح سے انسان ان کو سمجھے تو معلوم ہو کہ واقعی یہ حقیقت ہے جو قرآن کہتا ہے سورہ یونس کی آیات پھر سامنے لے آئیے یہ دس بجا انتالیس قرآن کریم نے تین طریقے بتایا ہے قرآن کے دعاوی کو فرخ نہیں اور اس کے بعد فرخ ماننے کے وہ فرخ سوچ کے بغایر ماننے کو ایمان قرار نہیں دیتا یاد رکھی تین طریقے بتائیں پہلی تیز تو یہ کہا کہ یہ لوگ ان کے سامنے قرآن کی حقائق پیش کیجئے بار قذبو بما لم یحیط بے علم پہلی تیز تو یہ کہ یہ علم کی باہردہ سے نہیں پوچھتے جاتے کہ اس کے مطلب ان کیا کہتے تصدیم کر دیتے ہیں ان چیزوں کی جس ان کا علم یہ ہاتھ ہی نہیں کرتا کیونکہ ان سے اپنے علم کے ہاتھے سے باہر کی چیز ہے اس لئے کہ یہ جھوٹ ہے وہ علم کے ہاتھے پہ برا وصی کر لو نہ یہ تو ہے کہ قرآن کے حقائق جس دور میں کوئی فرد یا کوئی گروہ سمجھ نہ چاہے اس دور میں انسانی علم جہاں تک پہنچ گیا ہوا ہے اس تک اس کی رکھائی ہنی بہی ضروری ہر دور کا علم جہاں تک پہنچ رہا ہے وہ قرآن کے حقائق کی شہادت اور جواہی بنتا چنا جاتا ہے جب آخر اس طریق انسانی علم پہنچ جائے کسی ایک بات کے مطلب ہے تو دیکھ یہ قرآن کی حقیقت کی وہ اپنی شارت ہو جائے ہے اس نے خود کہا ہے سنوریہ وآواتن فی لعفاق وفی انفس ام حتی جہاں عالم انفس اور آفاق میں بھاگ دنیا میں خود ان دنیا کے اندر اپنی نشانیاں دکھاتے چلے جائیں گے یہ حقیقت ان کے سامنے آجائے کہ قرآن نے جو کچھ کہا تا اقت تھا یہ اس کا طریقہ کہا سامنے کہ ان کا اتنا سا بیماری دہنے اس میں بات سوائی نہیں ہے ساری دنیا کا مدار حقیقت اور صداقت کا یہ اتنا تمہاری خوپری تو نہیں ہے آگے چلیئے انسانی بہت آگے ہے کام اپنے دور کے ان کی سطح تک تو پہنچئے کہ چاہے تا کہ ممال یفیت میں کہ یہ رہا تھا کہ قرآن نے تین طریقے بتائے ہیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وَلَمَّا يَاتِهُمْ تَعْوِدُ پھر یہ ہے کہ اگر کوئی گروہ ایسا ہے جو قرآن کے پروگرام پر عمل کر رہا ہے تو اس کے پروگرام کے نتیجے تک تو انتظار کر لیں اور تین قرآن کریم میں گار بار ربی کی جبان پر سلاح ہوئی کہ ان سے کہہ دو کہ تم اپنی جگہ انتظار کرو یا قام اَلُو وَلَا مَقَانَتَكُمْ اِنِّي آمِنِ خساب حساب تعالی میں اپنے پروگرام کے مطابق عمل کرتا ہوں تم اپنے پروگرام کے مطابق کام کی ہو جائے ان کریم مدیدہ بتا رہے کام سچ آئے کام بہتا اس کا انتظار نہیں کر علم کی بار جاتے نہیں پوچھ تم کہتے ہو کہ درہ انتظار کرو میں اس نظام کو قائم کر کے اس کے مطابق کام کر رہا ہوں اس کے نقائق دیکھ لوگ کہ وہ ٹھیک یہ ہے کہ پہلے قوموں نے جو کچھ کیا تھا ان کا ان جان دیکھ لوگ میں تمہیں کہتا ہوں کہ اگر آس کرو گے تباہ ہو جائے تو اس کے لئے کام اس کام یہی دیکھ لوگ کہ تمہارے آد و قوموں کے ثمدرات پڑے ہوئے ہیں یہ کچھ ان سے کہا گیا تھا کہ اگر ایسا کرو گے تو تباہ ہو جاؤ گے یہ دیکھ لوگ کے ثمدرات تو تین طریقے قرآن نے بتائے اور بڑے ہی سائنٹیسی طریقے ہیں پہلی چیز تو یہ کہ اپنے دور کے علم کی سطح سے پوچھو کہ وہ کہ کہ اس کی صداقتوں کی شہادت بندے کر جاتے یا کسی جگہ خدا کرے کوئی ایسی مملکت کوئی ایسا خطہ زمین ہو جہاں اس پروگرام پر عمل کر دکھا جائے پھر اس کے نتائج دیکھ لو یہ خطہ زمین اسی لئے حاصل کیا گیا تھا کہ قرآن کے اندعاوی کی صداقت کی شہادت بن جائے ہمارا نظام جہاں کہ اس کے بتائیں چھوڑی یہ دوسری طرف دے جائے یہ بھی نہیں چھوڑتے تو تاریخ سے پوچھ لو کہ جنہ ہم نے یہ کیا تھا اس کا نتیجہ کیا بڑی تیز مظہر یہ کبھی نہیں کہا سکتا دین یہ چیز کہا سکتا ہے نظام یہ چیز کہا سکتا ہے اب پاہدن منہو ومل قبلہی کتاب حوصہ امام ورحمت قلائے تر ملون محیر کون ہے جو ایمان لاتے ہیں قرآن کی صداقتوں کی اوپر پہلی چیز تو یہ آپ ترجمہوں میں اور عام تصیروں میں دیکھیں یہ عجیب عجیب یہاں بھی اُلڈھاؤ وعدہ کیے گئے ہیں ان باتوں میں علم عقل غلائل براہیل وسیرت ڈانش یہ عطا ہوئی ہیں انسان عارق پر یہ عطا ہوئی ہیں اس کے معلی یہ ہے کہ وہ دینا کے کام وہ شخص جو عقل و فکر سے کام لیتا ہے ایک چیز وہی جو اس نے کہا تھا کہ علم کی بارگاہ سے پوچھو عقل و فکر سے کام لینے مال دوسری چیز ہے ترجمہ اس کا عام طور کہا جائے گا کہ علم سے ایک گواہ اس کی تلاوت کرتا ہے بات نہیں سمجھ میں آ سکتی یہ تلاوت کے معلی ہمارے ہاں ہو یہ تلاوت جس اقوار شیف تلاوت ہے جلس کی اقتداء تلاوت قرآن کریم سے ہوتی تلاوت تلاوت کے معلے ہوتا تعلی کرنا اس پیشے پیشے چلنا اس کے لفظی معلے تلاوت قرآن کے قرآن کے پیشے پیشے چلنا اس کا اقتداء کرنا اس کی پاروی کرنا اس کے مطالب عمل کرنا یدلوح ایسا لفظ قرآن نے مان لائے ہے وہ ہی جا جاتا ہے غیب اور شہادت کے دو لفظات نہیں ہیں قرآن عالم الغیب والشہادت غیب تو یہ چیز ہوتی ہے کہ اقبار کیا دیا ہو اور اس کے محسوس اس کے لئے دلیل نہ ملے محسوس نتائج سامنے نہ ہو شہادت وہ مرمہ ہوتا ہے جہاں اس غیب کے محسوس نتائج آپ کے شام میں آ جائے محسوس پیکر میں چیز آ جائے اسے شہادت کیا ہے حالم الغیب خدا وہ جو چیز تمہاری آنکھوں کے سامنے نہیں آئی ہوئی وہ اس کا بھی جان شہادت جو چیز محسوس طور بر تمہارے سامنے آگئی شہادت کے نام شہادت وہ ہے کہ جو قرآن کے ان دعا کو محسوس پیکر میں سامنے لے آئے پھر اس کے اوپر عمل کر رہا ہے تمہارے سامنے ایک ایسا شخص جو ان نظری دلائی کو محسوس پیکروں میں بھال کے تمہارے سامنے لارہ ہے یہ ہے مقام رسالت ورلہ وہ دعوی تو الفاظ کی اندر ہی رہتے ہیں اس کے بعد ہو جا نا 1200 سات نظری دلائل تو قرآن کے اندر موجود شاہد اللہ ہو جا وہ نہیں آیا یطلو ہو شاہد میں دلائی باتیں ہوئی کہ علم کی بارگاہ سے اس کو بینا ملی ہوئی ہو فراست ہو بصیرت ہو علم پھر دوسری بات یہ ہو کہ کوئی ان نظریات کو محسوس ات میں ڈھالنے کے لیے ایک پروگرام کی اوپر عمل کرے اور یوں اس کا اتباع کرے قرآن کا وہ سامنے اور تیسری چیز میں کم لے ہی کتاب موسی امام اللہ رحمہ یا اس سے کہلے تم کام بنی سرائیر کی دلائیر اس قوم کے سامنے یہی قوم تھی اور وہ سامنے بنی سرائیر جن کی اس وقت پہلی بیاس کام بھی ان کے سامنے تھی اور ان کا انجام بھی ان کے سامنے تھا دلائیر دنیا میں کہیں ٹھکانہ مسکل نہیں ملتا تھا جس کو کہا کہ اس کو دیکھو کتاب موسی آئی انگی تھی امام تھی اس کے پیچھے پیچھے رحمت تھی جب چلے ہیں تو تمہ معلوم ہے ان کا انجام اس قوم میں کیا ہو جب اس کو چھوڑا ہے تو اس قوم کو دیکھ لو کیا ہے تو تیسری چیز وہی آگئے تاریخ سے پوچھو وہی تین جیلے سودہ یونس میں تھی علم و عقل کی بلا پر اکھوا ہو کوئی ایک شاہد کو کوئی فرد کوئی جواد کوئی صحقہ کوئی خطہ کوئی ممنس اس کی اتباع کرتے ہوئے اس کے نظری دلائر کو محسوس پیکروں کے اندر بھالتا ہوئے چلا جا اسے دیکھو اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر جو پچھلی قومیں گزری ہیں ان کے انجام کو دیکھو اور پھر جو ان لوگوں میں سے ان آزل پارٹیوں میں سے جو بھی اس کی انکار کرتے اس سے اس کے باوجود پھر اس کا نتیجہ جو وہی ہے وہی تباہی کا جہنم جس کا وعدہ ان سے کیا گیا ہے اے مقاتل وہ جو ایمان لانے والا تو اس کے متعلق کسی شکو شروع میں مت رہ ہو گی قساطیاں تمہیں دے دی ہیں میزان ہم نے کھڑی کر دی ہے اس کے اوپر خود پرک دیکھ لو کہ یہ ٹھیک ہوتا یا نہیں شکو شروع کی بات ہی نہیں ہے انہا الحق مرر لیکا یہ الحق ہے جی ٹھوٹ جو ٹھوٹ یہ الف یہ انام یہ خلقت یہ اکثریت ان کی آنکھیں بند کر چلے جانے والے وہ اس پہ ایمان نہیں لائیں گے ایمان تو اس طرح سے لائے جائے جو یہ کہا ہے اور یہ تو ذرا مرحلہ تھوڑی سی محنت چاہتا ہے تھوڑی سی مشرکت چاہتا ہے اس لیے تیار نہیں ہوتے سنوہ ایہود کی آئت سترہ تک ہم آگے برادران ایزی اٹھار دی آج سے ہم آگے شروع کریں گے ایک اعلان نہائیت اہم ہے آپ کو معلوم ہے تو شروع